موسیقی تلید رنگ بیلیز ہیں اب وہ انگوائیمنٹ کر سکتے ہو اب نظارے دے سکتے ہو کہ آپ کو پورا جو جو جونکہ ہوئے وہ آپ کو نہیں آکتا انگوائیمنٹوسکتے ہیں یہاں لازمی آکتا ہوں لازمی آکتا ہوں یہ ناظرین برین بازار میں وہ رنگ تو نہیں ملیں گے آپ کو دریا کے کنارے پہ لیکن برین بازار سے تھوڑا آگے نکل کے ایک خوبصورت سپارٹ ہے جو کہ مین چارہ پہ ہیں اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ یہاں کی خوبصورت ویو اور دریا کے کنارے پہ سیلفی بریج سے آپ اندازہ کر سکیں گے اور یہ سیلفی بریج کے ساتھ ساتھ خوبصورت درخت اور چمن اور بہتے ہوئے پانی اور ریور ویو فرانٹ جو ہیں یہ سارا آپ کو خان رائل ریزورٹ میں ملیں گے بیرین سے کچھ کلیمیٹر یعنی آپ کا زیادہ سے زیادہ دس یا بارہ منٹ کا سفر ہے لیکن اس کا خوبصورتی آپ ملائزہ کر سکتا ہے کہ سارا درخت ہی درخت ہی آگے اس کا فرنٹ دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے پھر آپ کو مزا آئے گا جی ناظرین اس ہورٹیل میں سب سے بڑی خاصیت جو ہے وہ ان کا خوبصورت ریور ویو اور بہترین پولو کے ساتھ اس ہورٹیل کا سب سے زبردست بات یہ ہے کہ ریور ہیں اور ویو ان کا دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ یہ بلکل فیملی وائز ہیں شور شرابہ نہیں ہے یہاں اپنا خوراک جو ہیں اب خود بھی بنا سکتا ہے ٹریڈ اگر اس کا میں کہوں گا وہ بہترین مناسب ہے حد سے زیادہ مناسب ہے جو کہ آپ کو کہیں دوسری جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا بہترین روم ہے اس کا یہ ان کا لیو ہیں شمن کے ساتھ آپ بیٹھ کے خوبصورتان دو اس میں تھکشاب بھی ہے یہ ان کا ریسٹرونینٹ ہے لیکن یہ سیلف آپ خود بھی بنا سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر ان کا کان آپ نہیں کہتے اور آپ کے خود بنائیں گے تو معمولی چارجز بھی آپ کو کیچن سرویسز بھی ملیں گے اس بریج سے جو ہے آپ کو سیلفی سلو موشن اور ٹکک بنانے کے لیے یہ استعمال کر سکتا ہے دریہ کے کنارے بیٹھ کر باپ بیٹھا گپ شب لگا ہے خوب انجوائی کریں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہوں تو اور بھی مزہ آئے گا دوست ہوں اور ساتھ لڑوی آتاش ہوں ان کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے پتھان ہو اور چارپائی نہ ہو یہ کہاں کی انصاف ہوگا تو آج آپ کو دکھائیں گے کہ دریہ کے کنارے چارپائی ڈال کے اس کا کتنا مزہ ہوتا ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹک ٹاک کیسا لگا آج خان ریزورٹ پہ آپ دریہ کے کنارے پہ بیٹھ کے اور پھر پتھانوالا چارپائی اس کا تو اب نہیں مزہ ہوتا ہے کیا کہیں گے اس کے ہوا اور پانی اور یہاں کی خوبصورت خان ریزورٹ بیرینج جو ہیں کیسا ان کا انوارمنٹ آپ کو کیسا لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بہت فیملی کے لئے بہت سیف جگہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آسکتے ہیں کوئی آپ کی پیریسی ڈسکرپ نہیں کر سکتا کوئی ایسے کوئی اور باقید ہے یہاں آپ کو اسٹے ہوتل بھی یہاں آویلیبل ہے اور ساتھ ان کا اپنے ہی رسٹورنٹ ہے ماشاءاللہ سے آپ کو روم سرویسز تک کے آویلیبل ہے یہاں بھائیٹ انڈور آؤٹڈور سب کچھ آپ کو یہاں الحمدللہ دلیبل ہے اور ماشاءاللہ سے ساتھ یہ بریجے اور دریہ ہے تو اس چیز سے بڑا کافی انجوائے ہو جاتا ہے لوگ کافی شہروں کی گرنے لے کافی لوگ خراب ہو گئے سب یارو دوستوں سے میں یہی ایک ریپیسٹ میری کہ پلیز آئے بھلے یہاں کھانا نہ کھائے لیکن یہاں اپنی فیملی کے ساتھ ایک نیپ لے لیں ایک پندرہ سے بیس منٹ کا تو پلیز انشاءاللہ یہ جگہ ویزٹ کریں ماشاءاللہ خانس رویل ریزورٹ اس علاقے میں ماشاءاللہ سے بہت بہترین لوکیشن ہے اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے یا یار دوستے تو اس سے اچھی جگہ آپ کو آگے کئی اور نہیں مل سکتی بھائی یہ ہمیں بتائیں یہاں آپ چرپائی کے اوپر بیٹھ کے درخ کے سائے اور دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے کیا محسوس کر رہے ہیں بل الحمدللہ یہ در آئے یہ سوات میں خان ریزورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چارپائی پر سیاہی کے نیچے بیٹھے ہیں اور یہ انجوائی کر رہے ہیں اور خان پلازے میں بہت کچھ ہے ہم دل نہیں کھیرہا ہے کہ وہاں بھی درد جائے ہیں فیملی کے ساتھ یہاں نا کیسے ہیں فیملی کے ساتھ وہاں بھولنگ کر رہے ہیں اور ایدر بہت امن ہے اور لوگ بہت اچھے ہیں میمانوازی بہت اچھے کرتے ہیں اور دل ہماری ایدر کے نچی بھی ساد ہے ایدر جس کے ساتھ تو دل خیرہ ہے کہ وہ جن میں چوڑا جم پہ لگا لیں کہ انجوائل کریں بہت 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 ادر آم شکریہ شکریہ جی یوں منٹ آگر اس کوشٹل کی جو پاس کرنا بہت 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 اچھے کریں موسیقی